پی ایسل دو ہزار بیس کا شیڈیول تبدیل ایک پلی آف ختم کر دیا گیا ٹاپ فورٹی میں سترہ مارچ کو تضافی سٹیڈیا میں سیمی فانل کھیلیں گی ایونٹ کا فائنل اٹھارہ مارچ کو لاہور میں ہوگا دس غیر ملکی کھلاری اور ایک کوچ کی پی ایسل چھوڑ کر وطن واپسی ملک بھر میں ہیلت امرجنسی نافذ ہوگی یا نہیں قومی سلامتی کاؤنسل آج فیصلہ کرے گی وزیراعظم عمران خان کی زیرے صدارت اجلاس میں تینوں مسلحہ افاج کے سربراہان بھی شرکت کریں گے 36 برگیڈیز کی میجر جنرل کے عہدے پر ترقی آرمی چیف جنرل کمر جامیت باجوا کی زیرے صدارت پروموشن بورٹ کے اجلاس میں منظوری دی گئی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی میڈیکل کور کے گیارہ برگیڈیز بھی ترقی پانے والوں میں شامل ہیں پی ایس ل 2020 کا شیڈیول تبدیل ایک پلے آف ختم کر دیا گیا ٹاپ فورٹی میں سترہ مارچ کو تضافی سٹیڈیم میں سیمی فانل کھیلیں گی ایونٹ کا فائنل اٹھارہ مارچ کو لاہور میں ہوگا دس غیر ملکی کھلاری اور ایک کوچ کی پی ایس ل چھوڑ کر وطن واپسی ملک بھر میں ہیلتھ امرجنسی نافذ ہوگی یا نہیں قومی سلامتی کاؤنسل آج فیصلہ کرے گی وزیراعظم عمران خان کی زیرے صدارت اجلاس میں تینوں مسلحہ افاج کے سربراہان بھی شرکت کریں گے 36 برگیڈیز کی میجر جنرل کے عوضے پر ترقی آرمی چیف جنرل کمر جامیت باجوا کی زیرے صدارت پروموشن بورٹ کے جلاس میں منظوری دی گئی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی میڈیکل کور کے گیارہ برگیڈیز بھی ترقی پانے والوں میں شامل ہیں پی ایس ایل دوہزار بیس کا شیڈیول تبدیل ایک پلے آف ختم کر دیا گیا ٹاپ فورٹی میں سترہ مارچ کو تضافی سٹیڈیا میں سیمی فانل کھیلیں گی ایونٹ کا فائنل اٹھارہ مارچ کو لاہور میں ہوگا دس غیر ملکی کھلاری اور ایک کوچ کی پی ایس ایل چھوڑ کر وطن واپسی ملک بھر میں ہیلتھ امرجنسی نافذ ہوگی یا نہیں کومی سلامتی کاؤنسل آج فیصلہ کرے گی وزیراعظم عمران خان کی زیرے صدارت اجلاس میں تینوں مسلح افاج کے سربراہان بھی شرکت کریں گے شتیس برگیڈیز کی میجر جنرل کے اہدے پر ترقی آرمی چیف جنرل کمر جامیت باجوا کے زیرے صدارت پروموشن بورڈ کے جلاس میں منظوری دی گئی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی میڈیکل کور کے گیارہ برگیڈیز بھی ترقی پانے والوں میں شامل ہیں موسیقی موسیقی